اچانک ابھی ابھی کورٹ پہنچے راہول گاندھی دلی تک مچا ہڑکم جیہاں آپ کو برے چلک کی کانگریشنیتہ راہول گاندھی کو حالی میں اپرادک مانحالی کے ایک ماملے میں دو سال کی جیل کی سجا سنائے جانے کے بعد لوگ سبہ سنسط کے رکھ میں ایو گھوسیت کیا گیا تھا راہول گاندھی سوموار یعنی کی آج سجاہ خلاف گجرات کے صورت کورٹ جا سکتے ہیں یہاں وہ اپنی سجاہ خلاف یاچی کا دائر کریں گے اور کورٹ کے فیصلے کو چناؤتی دیں گے امید کی زاری ہے کہ گاندھی اپنی یاچی کا کورٹ سے موڈی سر نے ماملے میں انہیں دوسی تہرانے والے مجسٹریٹ کے آدیس کو رت کرنے کے لیے کہیں گے اس سے پہلے کورٹ نے انہیں جمانت دے دی تھی اور تیس دینوں کے لیے سجاہ کو نلمبت کر دیا تھا تاکہ انہیں ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کا سمائے مل سکے بی جے پی ویدھائی پورنیس موڈی کی طرف سے ان کی اس کتھر ٹپنی کے لیے ایک سکایت درج کی گئی تھی جس میں لکھا تھا کہ سبھی چوروں کا اپنام موڈی کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد چیف جوڈیسیل مجسٹریٹ ایچ ایچ ورما کی عدالت میں 52 ورسیے راہول گاندھی کو بھارتی ڈرن سہیتا ایپی سی کی دھارہ 499 اور 500 کے تیر دوسی ٹھہرائیا گیا تھا بی جے پی نے آروپ لگایا ہے کہ راہول گاندھی کی کانونی ٹیم نے کوڈ کے آدیس کو چناؤتی دینے کے لیے پریاب مستعد نہیں ہے مستعد نہیں دکھائی کیونکہ پارٹی کرناٹک چناؤ سے پہلے اس سے بھنانے کی کوشش کر رہی ہے سوال اٹھے تھے کہ کانونی ٹیم پون کھیڑا کی گرفتاری پر تدکال کروائی ہوئی تھی لیکن راہول گاندھی کی سجا کے بعد نہیں حالانکہ اس پر کانونیس کی طرف سے صفائی بھی آئی ہے راج کانونگریس کے نیتا اور ویبین دلوں کے پلدکاریوں نے راہول گاندھی کے ساتھ ایک جھوٹتا دکھانے کا سانتی پورن پردرشن بھی کیا تھا لیکن جس طریقے سے آج صبح صبح اچانک سے راہول گاندھی کوٹ میں پہنچتے جس کے وجہ سے ڈلی تک ہرکرم بچا ہوا ہے فیلال اس خبر کو دیکھ کر آپ کیا سوچتا اور سمسٹے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے جروع بتائیں نیوز ڈیکس سے ہر سراج کی ریپورٹ